بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے ایک ایسا ملک جہاں سے تیرمی صدی میں منگول آندھی کے نام سے ایک آندھی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گئی ایک ایسا ملک جس نے چنگیز خان اور احلاقو خان جیسے خطرناک اور بہادر جنگ جوہوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے لاکھوں بے گناہ انسانوں کی کھوپنیوں کا منار بنا دیا ہے ہاں میں بات کر رہا ہوں منگولیہ کی ناظرین منگولیہ کو اگر دنیا کے نقشے پر ڈونڈا جائے تو یہ دنیا کے دو عظیم ملکوں روس اور چین کے درمیان مشرقی ایشیا کا ایک ملک نظر آتا ہے ملک کا رقبہ پندرہ لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اور دوہزار بیس کی مردم شماری کے مطابق ملک کی عبادی تیتیس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے اتنے بڑے رقبے میں عبادی کا تناسب نہائید ہی کم ہے بھدیزم ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے مانے والوں کی تعداد ملک کی عبادی کا نسب سے بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ دوسرا بڑا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے مسلمان ملک کی عبادی کا صرف تین اشاریہ پانچ فیصد ہے دوہزار انیس کے عداد و شمار کے مطابق ملک کا جی ڈی بی سنتالیس بلین ڈالر ہے ملک کا سیاسی ڈانچہ پارلی مانی صدارتی نظام پر مشتمل ہے صدر کو ملک کا ہیڈ آف دا سٹیٹ مانا جاتا ہے وزیر آدم دوسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں ناظرین منگولیا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے یعنی ایک ایسا ملک جس کا اپنی سمندری تجارت کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے توگروک ملک کی کرنسی کا نام ہے جس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک امریکی ڈالر خریدنے کے لیے قریباً اٹھائی سو توگروک خرچ کیے جاتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ منگول نسل پائی جاتی ہے جس کا تناسب آبادی کا قریباً پچانوے فیصد ہے پاکستان سے منگولیا جانے کا سب سے آسان اور واحد راستہ ہوائی راستہ ہے جس کے لیے آپ لاہور یا اسلام آباد سے ساؤدرن چانے کی فلائٹ لے کر شمالی چین کے شہر ارمچی میں اترتے ہیں جہاں سے کنیکٹڈ فلائٹ لے کر منگولیا کے داروخلافہ اولان باتر میں پہنچ جاتے ہیں منگولیا نے انہتیس دسمبر انیس سو یارہ میں چین کی مشہور کینگ ڈینسٹی سے آزادی حاصل کی مگر چین نے اسے انیس سو چھالیس میں ریکنائز کیا ملک کا شمالی حصہ زیادہ تر سر سبس پہاڑوں اور بیابانوں پر مشتمل ہے جبکہ جنوبی حصہ مشہور سرائے گوبی پر مشتمل ہے یہ وہی سرائے گوبی ہے جسے تیرہویں صدی میں مشہور سیاہ مارکو پولو نے عبور کر کے چین تک رسائی حاصل کی تھی اگر ملک کی اکانومی کی بات کی جائے تو اس کا انحصار زیادہ تر کھیتی باڑی پر ہے منگولیا کے لوگ صدیوں سے کھیتی باڑی کرتے چلے آ رہے ہیں مگر منگولیا میں مادنیات بھی کافی بڑی تداد میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جدید منگولیا کی حکومت اب سنتوں کی طرف راگب ہو رہی ہے ملک میں سپورٹس کی بات کی جائے تو آرچری ہورس رائیڈنگ اور ریسلنگ مشہور کھیل ہیں یہ وہ کھیل ہیں جو منگولیا سے صدیوں سے کھیلے چلے آ رہے ہیں منگولیا کی روایات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ناظرین یہاں پہ اگر ہم منگولیا کے کلچر اور بودوباش کا ذکر نہ کریں تو یہ بہت بڑی نانصافی ہوگی منگولیا کے کلچر رہنسین اور بودوباش میں اس کے سرکاری مذہب بودزم کی بہت بڑی چھاب نظر آتی ہے اگر ہم منگولیا کے قومی پر چکم دیکھیں تو اس کے ایک طرف بودزم کا ایک سمبولک نشان نظر آتا ہے جو کہ سورج چاند ستاروں اور جنت کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح اس کے میوزک اور فائن آرٹس میں بھی بودزم کی بہت بڑی چھاب نظر آتی ہے درالکومد اولان بطار میں تو لوگ جدید ارز زندگی اپناتے ہیں اور مستقل گھروں میں رہتے ہیں لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ منگولیا، سہراؤں، ریگستانوں اور بیابانوں پر مشتمل ایک وسیع اوریس ملک ہے اس طرح اس کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں یہ لوگ خیموں میں رہتے ہیں یہ خاص قسم کے محراب بھی نمہ خیمے ہوتے ہیں جنہ گھر کہا جاتا ہے جو کہ روسی لفظ یٹ سے نکلا ہے بعض قد وہ ان خیموں کو پیے لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی دے سکتے ہیں یہ لوگ خانہ بدوشوں کیسی زندگی گزارتے ہیں موحشی پالتے ہیں اور گوڑوں پر سفر کرتے ہیں گوڑوں کا گوشت ان کی مرگوب گزا ہوتی ہے تیرہویں صدیوے گزروے مشہور منگول جنگجو چنگیز خان اور حلاقو خان بھی ایسی ہی زندگی گزارتے تھے جن کا ذکر انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ہوگا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ